اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے بہت پیاری دلیل دیئے پورے قرآن حکم میں اللہ کی توحید کے اوپر اس سے شاندار دلیل اور کوئی نہیں ہے در حقیقت متکلے میں انہیں اس دلیل کو پرحان تمانوں کہا ہے دلیل تمانوں کہا ہے دلیل کے سی دیئے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اس کائنات میں ایک معبود کے علاوہ ایک الہ کے علاوہ بہت سارے آلحہ ہوتے ایک معبود کے علاوہ بہت سارے معبود ہوتے تو کائنات کا نظام زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظام جہان نظام کائنات فاسد نہیں ہے لہذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا معبود دیکھی ہے مثلا جب سے یہ کائنات بنی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے مگر ہی مڑوکتا ہے موسموں کو تغیرات ویسے ہی ہیں گرمی کا آنا ویسے ہی برسارت کا آنا ویسے ہی سورج کا مشرق سے نکل کر مگر میں ڈوبنا ویسے ہی چانت کا نکلنا ویسے ہی ستاروں کا نکلنا ویسے ہی کبھی ان میں اکثر مو فرق نہیں آیا یہ اکسانیت کی یہ اکسانیت کائنات کی دلیل ہے اس بات پر کہ اس کائنات کے پیچھے جو ہستی ہے وہ واحد ہے اور اس کائنات میں متصرف اور متبر ایک ہی ہے اور بالکل سادہ دلیل ہے مثلاً ایک ملک میں دو بادشاہ ایک ہی اختیار کے نہیں رہ سکتے ارے ملک تو چھوڑو ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر اگر ایکول اختیارات کے مساوی اختیارات کے رکھ دیے جائیں تو ان میں خاموش جنگ چھڑ جائے گی اور نتیجہ اسکول کی تباہی ہوگی اسکول کی تباہی پر منتج ہوگا یہ معاملہ جب ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اگر دو بادشاہ فرض کر لیے جائیں مال لیے جائیں تو ملک کا نظام خراب ہو جائے گا ملک کا نظام درہم ہو جائے گا ایک اسکول میں دو ہیڈ ماسٹر ایک ہی اختیار کے مال لیے جائے تو اسکول کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی طرح اگر کائنات کے اندر ایک الہ کے علاوہ کئی الہ مال لیے جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور کائنات کا نظام درہم برہم نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی مدبر ہستی ہے اللہ تعالیٰ ہم جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر انتہائی سادہ اور بہت ہی پیاری دلیل ہے متقلمین نے اس کو برحان تمانوں کہا ہے ہم لوگ ہماری کتاب جو چلتی تھی مکتب میں ہم لوگ پڑھتے تھے اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں ادھر ایک کہتا کہ میری سنو ادھر ایک کہتا میہ چھپ رہو بگڑ کر چھڑی مارتا یہ خدا تو پھر دوسرا اس پر چڑھ دوڑتا اس طرح دونوں میں آبس میں جنگ ہوتی رہتی اور کائنات کا نظام بگھر جاتا یہ کائنات کی اکسانیت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی کا تصرف ہے یہ اللہ کی ویدانیت پر بہت ہی پیاری دلیل ہے دلیل سادہ بھی ہے اور انتہائی دلنشین بھی اسی وجہ سے متقلمین اس کو برحان تمانوں کا ہے